آدھ کروں گردیو کو بندن، واہ گروہ مکمہ ہمچاری، دوئے کر جور کروں چھرنان پر، جان سزا گروہ کو بلہاری، کان سنے حکمہ گروہ کی، گر مورت یا نردہ میں تاری، واہ گروہ شریگرو نانک صاحب، سیبک سرنگری درواری، ڈنڈوت بندن انک بار، سرب قلا سمرات، ڈولن تیر آخو خربو، نانک دے کرات، گیان انجن گردیا، اگیان اندیر بناس، ارکر پاتے سنت پیٹیا، نانک مان پرگاس، مو کچھ رہ شاہ سر کھاٹا، پینگ گرن چڑ جائے، ہند لکھائے بدرو سنے، جو کال خریفہ کرائے، گرنانک پرشوتم، پرمکراورنات، جوگل چرنم بندنا، ترکر ترپرمات، گرنانک سکھ سندھ کو، ہاتھ جور کرنا، موسیقی 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 درسن ساتھ ملیو بڑھن پاگی ساوکل بکھ گئے تواچا سدور ساہب پایا وڈرانا ہڑنی باہر سانجا جن کا اکرپاگری جگنیمنا ہڑنور تاریو من مجا ترم رائے درکاگ دفاری جن نانک لکھا سمجھا جن کا اکرپاگری جگنیمنا ہڑنور تاریو من مجا ترم رائے درکاگ دفاری جن نانک لکھا سمجھا واش بر جی کا خالصہ واش بر جی کی فتح تن تن صاحب شریفر نانک دیبی مہراج تن تن صاحب شریفر گوویند سنگھ سہبی مہراج تن تن صاحب شریفر گوویند سنگھ سہبی مہراج ایس پاول گرمانیدہ تیرتنہرییس پاپ چین شرمن کرائیا اور بعد وچ گرمان تردہ جاپوئی کرائیا ہے کیونکہ بانیدہ جڑا مور آشا سودہ سودہ تتوی چارہ بین ہر پجن نہیں چھٹکا رہا جن نے بھی درشتان ترمان ساکھیاں تو بعد وچھو پھینسلہ تیجہ پڑے آجندہ ہے وہ ساری ساری پریرنا اور ماتمہ دے نام جپن دی ہے اوٹھت بیٹھت صوبت نام کونانک جنک ہے صادقان آپ کوپنی جگہ سارے بہاران دا اسطان ہے اور سارے انوں اتم کارج جن سریشت کارج گندے ہیں وہ پرماتمہ دا نام جپنان ہے ایدھے بچھو مارے نے بڑی بکشش کیتی ہے کہ اے نہیں کے کارکارڈ شڑھ کے پاہڑان یا کندران چھو گیا کے نام جپیا جائے مارے نے بڑی بکشش کیتی ہے کہ ہم رتوے لے چھنان کر کے اس ویلے بھی تو ہی نام جپ سکتے ہیں باقی اپنا کاروبار بہار کر دے گئے اور اسنا دوارہ پرماتمہ دے نام دا جا پر سکتے ہو کچھ مجموعہ لے آنے ہیں کوئی بشیش سمیں نیت کی تھے کہ پنجوے لے نواز پڑھنے ہیں جوان سنات نہیں تینوے لے سندیہ پرنے ہیں کہ مارے نے بیلے آنال اس ٹانگنانی بنے مارے گندے سبو وقت سبو کر بیلا خالق جاد دلے مرمال یہ بیلا وقت جاری ہے کہ تبیلے پکت ہوئے یہ تب ایک ٹھیکہ کرنا لگا لے کہ پھلانے پھلانے سمیں تین چیتے پرانا کہ جسنوں اس مالک دا پیار پہ گیا وہ تاں پہ اٹھو پہ رہے ساس ساس سمرو گو گند من ہمتر کی اترے چند ساسوی دے بیاسو جڑا سڑا سواس اندر جندہ ہے وہ صدا نام ہے گراس جڑا باہر نکل دا ہے وہ ساس ہے کہ جدوں سواس اندر جاوے اس بیلے بھی جوند باہر آوے خودوں بھی تیری ایسی برتی بن جائے کہ تیرا سمرنے اس پراندہ ہو پاو تیرا کوئی بھی سمجڑا وہ سمرن تم بینا بیارتھنا جائے انہیں تھے ایک پرشن ہے کہ جدوں بندہ جاگدہ ہے ادھو ادھو کرے گا پرشارتھ کرے گا ہر سارے گا یہ نام جب دے جدوں سریر کر کے سو جائے گا پرشارتھ کرے گا یہاں اکتر بڑا سوکھائی ہے جدوں سی سندے ہاں ہرڈا مانونوں دی کئی تراؤں دی تانے کرنے ہی اندر کئی تراؤں دی سریشتی را چلندہ اور جڑا سواس ہے وہ بھی چلدہ رہندہ سواس تھا نہیں سندہ سواس جاری ہے جدوں سمرن سواس دے نار جوڑ دیتا جمیں سواس ستیاں بھی چلدہ تو وہ سمرن بھی ستیاں چلدہ رہندہ کیونکہ ہر چیز لئی محنت کرنی پیندی ہے اور بیاس کرنا بھی ان جدوں کار چلونی سے کھتا بندہ ڈھردہ ایکسیڈنٹ نہ ہو تو جدوں پوری پریکٹس ہو جائے یہ دے اللہ سوتی صدی ہوئی نرجت نہیں یہ اس طرح پھیلان پھیلان اور بیاس میند کرنے پیندی ہے جدوں پھر گروہ دی کرپا ہو جائے پھر وہ اپنے آپ پہ ہی سمرنڈی بیلتی بان جاندی ہے بیار کر دیاں بھی سورتی بیلتی چلی ہی اندی ہے جمیں کڑین میں کوری چابی دے دی ہیں جہاں اٹو میٹھٹا وہ اپنے آپ پہ چلی ہی اندی ہے اپنا ٹیم دسی اندی ہے اسے طرح جدوں سورتی بیلتی مالک نہ جوڑ لئیے پھر دینا پیار پورا پہ جائے پھر سوتے سے دی کہ سمرنڈی اوستہ پھر آفت ہو جاندی ہے اس واسطے گروہ مارے نے ایک علام جار کے دشیاں سودہ سودہ تتوی چارہ بینہ ہر پجن نہیں شڑکارا کال جوڑے دیوچ اچرا سی لکھ جونا جمع تو بچن واسطے پر میشر دا جڑا نام ایدی مہانتہ دسی ہے انہیں یگ کر دے منتران تو انہا یگوینے سوڑے کوئی پوندان کر دے اور کنے کر میں نام نارد انہوں دی سفتہ رہا جمع ایک ہے تو میں نا جیرو سکر دا کوئی ملنے تجھے ایک علاق جار جنہیں سکر لائی جاؤں دی کیمی بڑی ہے اس طرح جنہیں بھی کرم ترمیان انہا دی مہانتہ پر میشر دے نام اس طرح آپ ہاں کوئی دار سوڑی تیار کر لیں جو انہوں نے پایا حالتی پایے کہ آج ادرک پایا جامور مسالح پایا ایک کیوں تو میں نا انہوں سب نہیں بنے پانجمہ پایا کرتت کان ہوا پاک پویت پانجمہ کیوں نے مجھے لے پایا پاک جنہوں کو درمان دے دے گزر سے بکھر آجت ڈاوزار آنگلو کھو بھی بکھر آج لازے نام پاوتے حال دی نیر حال دی کہ ادرک پاہنا دے لو ایک نمہ اس طرح نام بھی ایسی چیز ہے جنہیں بھی کرم ترمیہ نام دے نال انہیں دی بھی بڑی قیمت بڑی بڑی سوئے سواستے تے نام آلیاں بچ بھی بڑیاں برکتاں آجا مہارے نے بیان نہیں لائے کھل لائے جو جو جب ہے تس کی گتو ہے ایس تری پرچھان چڑال داوی پیدنی نرم نکھان ایک نظر ادھر ہے سمر چنڈال کیا ہے چنڈال سی نام بچ برکت ایسی ہے ایدھے کمائی کرنا چنڈال پڑے نہیں رہنے کیوں اندر بھی چنڈال بہت بیٹھے ایک تان جاتی دا چڈال کہہ دیں کہ اندر بیٹھے لب کتا اوڑ چھوڑا ٹھاگ بہت دا مردار پرندہ پرملکس مقصودی مٹھی کرود چنڈال کاری کڈی کی آتی ہیں جو چارے بیٹھے ہیں ہاں اندر بیٹھے ہیں ہاں سارے بیٹھے تھے بندہ بندے تو نہ برد کرتا ہاں بچ بیٹھے کہندے جنیاں مر جی کاراں گڑلا چونک پورڑا چوڑیاں چنڈال لینیاں مرہ سنن ساریاں بچ بیٹھے ہیں چڈال سارے بیٹھے ہیں کاری کڈی کیاں تیریاں کاراں کڈی ہیں کہندے کی کارنگیاں جی چارے نال بیٹھے ہیں اے سواتے اے جڑے چڈال ہے نامدوارا یہ بھی کب ہوگا جاں دیڑا بکا رہے ہیں وہ بس تو بچارنا کب ہو بچا گیا میرا شریر کی دو عیدہ کی ہے اکھا مچ گیدیاں ناسا مچ سینڈ ہے موں مچ تھوکیاں سارا شریر پسینہ ملموت ترزی دے ہیں ہڈاندہ ٹانچا ڈیڑھ سوٹی تے چھوڑی لپیٹی ہوئے آہی آہی جیدے تے بندہ لٹو مٹو بوکے بیشیاں بکار آنچہ اپنی جندگی پرواز کر دے آہی 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 ڈبیدیاں کتی لے ڈبیدیاں کتی لے ہم آدمی ہاں آہی 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 آہا ڈبیدیاں کتی لے ڈبیدیاں کتی لے اور آرہاں تمہاراں شاہدہ جڑے تارمک سی اونی بھی پکانڈا دا سرا لے لے جڑا سومن آدھا مندر سی پودیاں کندان چھو چامک پتھر پھٹکی تے ہوئے سی تے لوہے دی بہت سونے بھیشنوں دی مورتی بنا کے ٹنگ دیتی وہ چامک پتھرانا بچارے لٹکڑی سی تے لوگ پڑے پڑے سی دیکھو پگوانا پنی شکتی نہ کھڑے تے لے محمد گزن بھی مارو مار کر دایا انہوں پتہ لگیا تے لوگ کانچے نہ پڑے آنے اس طرح دا جال پاکے جننے ہیرے جوارا سونہ چاندی مایہ اسے کٹھی کیتی ہے پگوان توڑی رکھا کرنے انہوں کو امان طرح کرنے اوٹھے امانتاں رکھا لیاں کھڑا با چڑھا رہا جلے وہ پہنچا ہوں دیکھا کھڑا لیاں پہلاں تے دکھران جا ہویا تے کندھر دیکھئی ہے تیسے ہی اندر بڑھ بڑھ تے وہ دوں لوہریاں سماریاں ڈنگ آن جا رہا ہوں کھڑکے لٹھی مورتی جا کے پرے سٹھی تے چار ٹھوڑے کر کے باڑاں جرافتیں تے سارا کچھ لوٹکے لیا گیا اوٹھوں جیوں موں پہ آیا کہ ہر سالے ہوں دا رہے کوئی ہودے مورے گڑے آج پھڑے آنے کیونکہ رنگان تماشے ہی لگے اسے سینک شکتی ختم ہو چکی اسے آج بھی اس انسار اس وصیت ورپیہ فیشن پرستی رنگ تماشے فہو بھی دی چاہو لگ رہیا کرتا چیتنا آئے وہ پھلا دتاو سی اب فیشن ہم اگر لگ کے ہڑے نوانجوں لڑکیاں تڑھا تڑھ روماں دی بیاد بھی کر رہا ہے جنہوں ثابت صورت دستار بنایا سی دستار تے لگے ٹوپیاں آگئی ہیں اور نگے سر کو منع ایک فیشن بن گیا اگر نیڈیچ بھی اتھے بھی نوانجوانہ پر دی یہ پردیش دیتا پر پردیشان چاہے ہیں ساری سوکسو اُلتا ہوں ہن پاڑ گھنٹیں سکھی سام کے بیٹھے رہے ہیں ہن پڑے ہاں نیو لائٹ جھو گیا ہے پھرسی بیدیا والنا دویاں نو کنوینس کر کے سیکھ بڑھونا سی او دے بجائے پھرسی آپ جی سکھی چڑھ گئے پھر گج کے بھلو بیدیا دے والنا آپ پانو دویاں نو آ پتے آت پڑھ کے پانی پڑھ کے پر پاک ہونا سی تے دویاں نو کنوینس کر کے سیکھ بڑھونا سی باقی مجب دے لو کہ میں لگے ہوئے دن رات یہ ساڑا مجب بدے ساڑا تارو ساڑی نسل بدے پھلے پھرسیں اپنی نسل کوشی آپ کرنے لگے ہوئے ہیں آج دا سکھی تیا گھنیاں نا بیبیاں سون دیاں یہ سیاں اپنی نسل کوشی کر رہا ہے باغ پر آنا تائیں کیم رہو ہے یہ پنیری صحیح ہو یہ پنیری نہ رہی تے باغ میں رہو اس واسطے جڑی جگت جننی بیبی ہے یہ پہلی استاد ہے کیوں جڑی بولی وہ سکھال دی ہے باقی ویدیا پھل جنگیاں انہوں مدر لینگویج مات پا شاکن دی وہ جو پھل دی وہ کیسے سکول بے چنین سکھائی جن دی جلے بچہ جمعہ گنگائی سکھائی سکھائی ماتا نہیں بولا نا سکھال دی وہ انگریجن ہیں انگریجی سکھال دو کی پنجابن ہیں پنجاب سکھال دو جڑی بولی سکھال دی اودان آیا مات پا شاکن تیساڑی مات پا شاکن پنجابی گورمکھی ہے آج دے جڑی بچے ہیں انہوں فون دل سو پنجابی جی دل سو تو انہوں پتہ نہیں لگا انگریج بول کے دل شیفیر ایتھے نہیں اتھے بھی اپنے ایتھے ہو جو ہے یہ چھٹی جانے ہیں اور دوچ سرار انہوں دی بھی ادھے پہلے اندھا بندیاں دے پر وہاں پہ آیا ان بیبیاں کہنے آپ ہاں پہ چھونکے ہو رہے ہیں نا وہ بھی چار قدمہ گے لگے ہیں گج کے بولو دوچ بیرلیاں لڑکیاں جنہاں دیکھ گئے سسابت ہے انہوں نے بھی پٹے رکھا یہ پٹے آنے ساڑا سنسار پھٹ گا تھا کیونکہ بی بی جڑی سی وہ سنسار دی بیلے ہیں یہ بیلے پھوڑے تمہیں دیا تھے مٹھا پھالنے ہیں بی بی تار مکرم بچ گیم رہے گی سنسار دا تار مکرم رہ سکتا تے جے بی بیاں نے شڑتا شروع آتا اتھویں ہونی سی نی اتھویں شروع ہونی سی نی اتھویں شروع ہونی سی جیڑے مکان دی نی کم جوریا ہوتے جنا مرجی محل ہونا ہوتے لینٹر بی جان ہوتے یہ سواس تے جگت جننی ماتان کیا یہ لشمی دے ہوتے انہ دی صورت کڑی ہے بندہ جڑا میں نے میکس دی امیج آف گوڑ رب دی صورتیں کڑیا بی بی مایا دی صورتیں اللہ شمی پگوان تے مایا دونوں رڑ کیا سنسار دی رشنا کر دیتے کہ دنیاوی طورتیں بھی میں ہیں بات پہ تاب انبال نہ ہوئی بیمبہ وینا کیسے کپرے تو ہی جیل وینا نہ بجے روا یہ گروہ گرانسل بانی کہہ رہی ہے اس واسطے کا تھا کہانیاں سماغم کارندہ پر مہندہ پر جو جن یہ ہے کہ اتھے آکے اپاں اپنے آبدہ مکالن کرنا کہ اسیں سیکھی دے کھیتر وچ کنے اگے کنے پچھے کنہ کو سماریا کنہ کو گوالیا تے جدوئے بچار کرانگے ایتا ساڑے سماغم کم میں آیاں جاں پہ گور ماتما آیا انہ دا انہ پہ ترسکل ہو جو 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 تے جے پائی توسین سانوں مایا دیتی اہی مایا لیلے او تا بیوگا لیلے راجی نو پتھا رو سنو دا ملس راجہ گندہ بھی میں تا مکتو بھی تے کہندے بندن شڑ جندے او سانت کیانا لگے پائی توں سنو نا پہ مہنو مایا دینا او کہندہ پہ مہنو اے مایا دینا دو اندہ رال کے کام چلی جندہ سنو نا لیدہ بھی حالو ہوئی ہے تے سنو نا لیدہ بھی ہوئی ہے بج کے بلو نا تیرے چی نشکام بتایا نا ہی دے چی تے مارے گندے سیوا کر کوئے نکام میں تے اس کو ہوت پرافت سوامی اس کار کے گھر مدھے پیاری ہو اے ہے پہ کدھا بارتا کرندہ پرجوزن اندہ یہ ہی ہے پہ کنیا کدھا سدار سوال ایک ایک رہی میں سٹیج دے گول بیٹھا چاہتا ہے یہ تھی پر واند کاندھی سٹیج ہے تے داڑی کٹی ہوئی چاہتا ہے کہ میرے بلکل سامنے چاہتا ہے میں کہہ بھی ہونٹھوں ساڑے نشانے چاہتا ہے تے نشانہ سین کے تیر ماری ہے ناں وہ بھی بیارتھ نہیں جانتا ہوں پہ ہونٹ کے میں گارنی ہے پہ آج تم بات داڑی نہیں کٹھتا وہ گندہ ہی ساتھ ہوئی چاہتا ہے میں کہہ اٹھ کے بھی سانگت نو درشن دے دے سانگت دے درشن کالا سانگت نو جکارہ چھاڑتا میں کہہ بھی جیتا پکا دے کالو وہ پھیجیا جو تھے ہی بیٹھا میں کہہ لہا تیری کے سنتا جاگو آج تیرا ناں تانگر نانک سیو دے ریجیسٹر چھ لکھیا گیا کیونکہ بچ نہ مان لیا جڑا بدیار تھی بان کے پڑھائی کردہ خودہ اینا ریجیسٹر چھا وہ ہی پڑھدہ اونو ڈگری ڈپلومہ ساٹھی ٹکیٹ پر مان پتر ملدہ سکول چاہ کے اتھے پارک کے ہو جائے اتھے پلوارڈی کے ہو جائے بیلڈنگ کے ہو جائے لوگ پھوندے اکو مکمہ کے چلگا ہے انہوں دے پلے پھجی بنی بنی پھر جیتاں گردوار ہیں ایم ایک میں ہونے ہیں آج بھی کڑی بہت وضیہ بنی ہونے ہیں آج جیلے بیان دا پندارا پکوڑے بوس ہونے ہونے ہیں بیلڈنگ دے اکو مکمہ کے چلگا ہے ایک گرنانک دا لنگر ہے ہوتاں چوکوں کے تائیں سو پھر انہیں پیابی خراب ہو جو پر منورت سے دنی ہونا لاو تاہی ہونا ایک گرنانک ساہ وضائے سکولیا پاٹشاہ لائیا جنی پرکٹی آیا اتھے ہی بیدیار لیندی ہو جو گرنانک ساہ و دے کاردی تلیم لیند ہو جیتاہ اس ٹنگ نا بدیار تھی بن کے ہم مانگے نا یہ تا بہت طلاب ہو جو تیمہ گا لہوی مارن کرپا کا یہ کو بچن کما گیا سنتن کا سو گھر پر سادی تریئر ہم جی سات بچن سادو اپدیس سات تی جان جا کے ردہ پرویس بابا جوالا سنجی مہاراج خوج و جسی اندھا پر چار بڑا اندھا نے گریجانے سانتو بنائے پاو جاڑا تو اندھا سن لو پہ سانتو تھے کی کر دے جنی انہ دی بٹالین سینا سارے انہوں امرش کا تھی میٹھ آنڈا شدات اور ریتوچ پرپاک نے اتنے میرے پریمی بناتے ادھر جارمندی لڑائی سی شکیت ہو گئی سنتاندھے نا تھی اب سر نے سادھ لیا کہ تم نے ٹوٹی جی ہندی بول دا ہی تم نے ہچا کام نہیں کیا ان لڑائی ہے بیٹل ہونے ہیں تے میٹھ بے نا تاکت نہیں ہوندی شراب بے نا دلیری نہیں ہوندی ایک ایمیل اٹھنے دی سانت کیا نہ لگے پہ تیجربہ کر کے دے ایک پاسے ساڑھی بیشنو امرتار یہاں دی پلٹن ہوئے گی دوسرے پاسے چودہ کھان پر نالینیاں کٹھیاں کر دو پھر جی انہوں دا جانگ کر آیا پھر بابا جوالہ سنجھی مہراجی دی الٹر نا اوچھکن چھکاونا لے نگورے جڑے سے چودہ بٹالیاں نو ہار دیتی اے امرت دی شکتی ہے گروہ کی مرجادہ نام بانی دا پروہا انہیں ہیٹھ دا کے پھر سلوٹ کی تا پھر سانتانو اپنے دافتر چھ سجے کہندہ کورسی کہندے نہیں ہے ہیٹھ بڑے ملا جاؤں یہ جڑے کاملی صدیہ انہیں کو بوکوچے لے کے رکھے ایسی یہ جوالہ سنجھ کیج دی گوڑے میں انسان تو بیادی انگریجی پڑے نہ کہندے صاحب تم میرا امتحان لینڈی صدیہ امتحان چھنگانی ہونا ارکارنے ساتھ ہوئی بوکدے پھلانے پیجتے کارڈتے آ لکھ کے رکھا پیدا اٹھے کے گھڑا ہو گیا کیونکہ پورے ماں پورک مل گئے نا سانتانو بابا آیا اس نے مجھے مہراد اندروں جو ہوتے جگہ ہوتی کرپا کرتی پھر کہندہ میں نو چائیڑ دیشاب دی آر تھا دوسر اوہ کہندے بھی تو آڈے آر تھا بچ پوچھاں بچتا چائیڑ دا آر تھا بچہ ساڈے کوش بچ آر تھا ہو رہے ساڈے دیکشن ریچ کہندے سانتی جی یہ انگریجی پڑے نہیں آر تھا دسی جنے ہیں جو میں لے گیا ہوئی دسی جنے ہیں اوہ تو آڈے کو کی چیز ہے جیدے نہ کون ہوئے سارا کچھ دیدہ کہندے وہ ہے گرنانک ساب دا شاب دا جیدہ شاب دنے اندر کو آڈے کو لے جن دے نا چودہ اپا بنا جو کچھ بھی یا کو اہوں پر تاک ہو جان جی میں ہاتھ دے پہ آڑا دی جن گج کے بلو کہندے ساڈے کوش بچ آر تھے سی میں نے ان دا کریکٹر جی دا کریکٹر چنگا نا گوٹ کنڈاکٹر چال چلے اوہ دی ہیلس چنگی ہندی ہے اوہ سکیاں روٹیاں بھی کھائی ہے کہ ہم لگ دی پہ جڑا بار بار برم چرج جنہوں پانک کردہ جنہیں مرضی پدار تھکھا لے ہیں اوہ دے بچ کدی سور ویرتا نے ہندی بہادری شیط نہیں بند دی برم چرج برتے برم چرجو ہی تپا یہ سب نو بڑھاتا پہ چاہے بے ہوں گے میں چاہے گریستی ہے گریستیاں واسطے الاد واسطے پشوش پانچیاں تو اسے کھائی لینے چاہیے دی نرمہ دا کٹھے رہن دے بینہ الاد اوہ دے باشنہ نہیں پیدا ہوں گا یہ سواستے کریکٹر جیدہ کریکٹر صحیح ہے اوہ دی ہیلتھ اوہ دی شیط آپ نے ابھی صحیح ہے جیدہ ہیلتھ صحیح ہے ساونڈ باوڈی ہے ساونڈ مائنڈ بلوان سریعین بلوان مان رہن دا انڈویجوال اوہ سارے ان سے ایک پرمات مان دے دے جیدہ ایک پرمات مان دے دا اوہ دی آتمہ شانت ہو جاندی دیرہ اپن برا مٹاو ہے کاؤں برا نکٹ نہیں پھر اس طرح ایل اوہ سارے انہیں پیار کرو ہے جیدہ پرمات مان دے دا سارے انہیں جنہوں اپنے جی راب بنی دی دا اوہ دوینا پرمات مان دے دا کہندے چیزیں قدو پیدا ہون دی نیا ایک گوڑن کہندے دیڈ سپلن جدون سپلن گروہ کی دسید ہوئے مرجادہ بچھ رہے دا آج سنسار دا ٹانچاکیوں پر گڑے آیا آج ان کے ڈسپلن چنینہ رہ رہے مرجادہ چنینہ ڈسپلن کہہ دیو رہے تو مرجادہ کہہ دو بیلت ہوئی بولی رہی پہ دیو باٹر مہلن کہہ دیو تربوج کہہ دیو کوئی اللہ کہہ دیو مطیرہ کہہ دیو ایک کوئی ان کوئی اللہ کہہ کہ لڑی اندہ کوئی رام رام کہہ کے کوئی گوڑ کہہ کے کوئی از ہی اپنا نال ہے کہ ساڑا بڑا آرابے کوئی چگڑا بے سمجھی دا کیونکہ جن سمجھے تن ہی صد پائی بین سمجھے صد ہاتھ نہ آئی دا سن پاچھا چھا سوئے سواستے اے انہاں لوکانیاں گا لام اندہ سو پی انہاں انگریجان نے سانت بنائیا جہاں انگریجان دی پہنچ بچ جا کے سانتہ نے انہاں انہاں سانت بنائیا گجگر بولو انہاں دے اردلی سی ایشر سنگ جو دے سی ریڈا لٹ سی ادھو آگو والدی سب سب برک پانے کے پانی کا ڈکیشن آن کرتے سی انہاں تتیاں ٹوٹیاں پھے بھی بہت ہوکا ہم مرتبی لے تک زیادہ ہی ہوکا وہ ساز سنگجھے پانی گرم کرنا ہے جیسا پہلے پیپا پھر لیے بہت ہم مشکل ہے جی دو کلو کر لو تو پیپا گرم کر دو جو گتی ہوتی 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 ان سازن نہیں ہوتے نا دیڑی پوجیاں دی دستار بڑی نروہی ہوتی وہ باڑ کے گرم کر کے لے سیرتے کیس کی کہندے دستار کہندے مارا جاں پانی گرم ہوندہ جاں جاں کہندے اچھا ایدھا سکھ دی اجتیا جا پھیلیا کیا کھانا کھان بڑایاں چاکتا گاں کارتی گر با جدو سانتان ہے چڑیا بینا پینشن تو آئے تو وہ بھی ناڑی وہ ناڑی دی بھی اٹھا گیا اتھے جلے آئے دستی آئی تے گو بدمار شرنگ اور آجیاں دے حکموں دے پڑ لو کڑکی لا دیو وہ پٹانوں کڑکی لا ہی پھیلے موندہ دورہ باندھو ہے دسو پانے وہ کڑکی لے کے جان وہ پرے بیٹھا ہویا تینویری پھر آ پایا کہندے سانو نہیں لگنی تینویری لگ جاڑی ایمی ہوئے ایک ویری انہیں درشن سو کہند تو پاوے آیا ایک کمائی تو میرا گلہ نہیں بانی بانی خوج بچرہ کے کٹی کٹی نہیں دویا نو کمائی کرن لاؤ ایدہ نایا آپ جبو ابر ہے نام جبا ہا جلسین چھوٹی جوانہ بڑے پرشندی نندیا کر دے ہیں جہاں سن دے ہیں ساتھوں اپنا آپ تے اپنے بچے نہیں سوارے گئے تین نندہ انہوں دی کر دے ہیں او لوگ آپ سوارے میں ملے میں ملے ہاں سوکھا ہوئے جے تم میرا ہوئے رہے ہیں سب جاگا تیرا ہو سارا سن سارے ہوندہ بڑھنے ہیں اونا ماں پر کھاندہ ہوندہ انڈے ہی تا کھا پکھانا ہوندہ ایتھے بھی بچے تو یہ بڑے ٹرینڈ کی تے ہیں ایتھے بھی بہت ٹرینڈ کی تے روڑا پانڈے ہیں اوٹھے دے کہیں نا پہندان بیبیوں نیانے چوپ کراؤ یہ امریکہ دا فار ورڈ دیش یا نا ایتھے بھی ترقی بہت کیتی ہوئے او دے اللہ ہوتے تمہا لام پا رہے ہیں کوئی ڈیٹی دے انہوں دے آرہے ہیں مانگ دیاں راج ہو جائے ہیں اپنے نیانے کنٹرول نہیں تے دیش کنٹرول کے میں کروں گے اپنا آپ کنٹرول نہیں اپنے نیانے ساڑے کنٹرول نہیں بیس دا پرواندہ کارنمارکتر بہت بڑا کام کشنا پہندہ اے انہیں راج ہوندے ہوندے جی میں پاک دیں آؤ ہن گرش شبدی بچار سنیئے تانی شریف رامدہ جی مارا جی بانے پادشاہ جی کرپا کر دے ہاں نا جیت سری محلہ جب خواب جیت سری راک چوتھے پادشاہ کرپا کر دے ہاں نا جینا ہائے ہردے کامنا بسیو جینا دے ہردے چھو بی بیو تو انہوں سنکیت کر کے پڑی شجدے کہندے جینا دے ہردے چھو پرمیشر را نام نہیں بسیا ہے اے پاک کچھے ہر بانچا اے پرمیشر را نو بانچ بنا دیو وہ بچے نو جان نہیں نا دیو ایمی نجربٹو پیدا کر کے قوم نو دیشنو کلنکی کرو گا ہو اندر جو دے نارگا جانمتان دیتا اٹھے گم گرداریا تیٹھاراں کونیاں کھپیاں کہ مہا پار دا جو دے جڑا اسی ہندو ستان دی گلامی دا نی پتھر رکھیا گیا سارے سور میں مارے گئے ساری سینس ختم ہو گئی اتھویں حملے ہونے شروع ہو گئے ایک بندے دی گلتی نا کلنی تباہی ہو گئی ایک بندے دی گلتی نا کوئی سیوہ دا رہے گا جڑا ہی نا کنٹرول کرے وہ میں سیری سیب ہم بھٹکے بیٹھے ہیں ڈیٹی تو ہی تندے نہیں سیری سیب نا بارتن لگتے ہو پریم ناکتے ہو سوہ اس واسطے وہ ایک تھا ایک طرح کوئی گھر اسی بڑے تار مکنی تا وہ باڈی گارڈ رکھے وہ اسی بدو کان لے وہ اکھا میٹ کے بیٹھے رہے باروں دو جنے آئے اٹھا دس بندے مار کے جل تھے باڈی گارڈ اکھا میٹ کے بیٹھے تھے باڈی گارڈ اکھا میٹ کے بین ادھا تک ہمین پیرے دار دیں جتان ہو کے جد وہ پیرے دار سو جائے یہ تو مشکل ہی ہو جاندہ تو انو مہارج نے پیرے دار بھی بنایا کہتا کہ اتنے بھی سننے ہیں یہ بھی ڈیٹیوں کرنے ہیں یہ نہیں پہ اکھا میٹ کے بیٹھے رکھ بوتر اکھا میٹ لیں تو بلی کھائی جائے بلی نے نہیں کہنا پہ اکھا میٹے انہوں نے کہنا مہو جائے یہ تو آپ پہ اکھا میٹ کے بھائے گیا سابدان اکاگر چیت بانی گندی ہاں جی جنادے ہردج پر میں شردہ نام نہیں بسیا ہے انہوں نے جڑی ماتا انہوں نے بانج کر دیو وہ پتر جانم دین جو گی نہ رہے گندہ بیج پیدا کرو گی سارا سنسار سوڑی ٹنگڑ گا رابندی مہنے بھی جانم جتا بیدر جی نے کہا سی ارتراشتر آئیک درجوزندہ پہا پڑھ دے تیرے باقی بچے رہنگے دیسی بھی سوکھ لگ پر مو بچ کار نہیں سکیا کنی تو آئی ہوئی بارہ ہے جوجن چھتر چلے دے ہی گر جن کھائی اس کر کے مہراجہ کے ارپا کر دے ہنم او مطامہ جنہ کو پر میں شردے نام دی برکت نہیں اونا دی دے سنی ہیں کیونکہ نام دے نال دے جڑی قیمت آلی باندی ہے یہ نام نہیں تکھا لی ہے یہ تھے نامیاں سارے شکر کن آجا جاتا یہ تھے نام آگیا ساتھ ہوئی آگیا سندوخ ہوئی آگیا تیرے اتارم باویک سارا کجی آگیا یہ تھے نام نہیں سارے شکر کنی دے چون نکل جاتا نام تم بھی نہ کہن دے دے سننی ہے بس سننے سننے کھالی کھالی امی جان دے ہنم اوہے کھاپ کھاپ اور اوہے کرنجا اوہ جڑے مور کھلوک چاہے اسریان چاہے خورچیا اوہ کھاپ کھاپ کے چکھاں مار مار کے جمیں کرون جڑے جنم بیارت کر دے ہے جمیں کرنجوئے چھچرے دے بان چھپا سے آگیا اوہندہ کھاپ کھاپ کے دوکی ہوجنو ایسی بیل ہونتی ہے انہوں کندے بہت ہوندے کھاں بھی کرنجوئے چھپا ہوجنو ہے جو یہ بات دے آنا وہ جو نکلنا بہت کندے ہی کندے ہون دے ہاری بیل پر ہوتے کہن دے ہوجنے کھاپ کھاپ کے مار نکلنا ہورکا کہ سنسار وی ایک کرنجو ایدہ بانے ہیں کہ بیشے بکاران دے جال چن نشیاں چھپا سگیا اور اب کرپا کرے نکلے نہیں تھا پھر اوکھا ہی دس ان پاس چھانگے دے ایک تارن ایک تار نوجوان ہو دوجہ مدی دوجہ شرابی ہوئے تیجہ تاں تاں مکار چھمایا بھی کھلی ہوئے شراب دا مطلب جننے بھی نشے لگا اور پاچھا اگر نے تاں کی گات کیا جانی ہے بچے بچاوے رہا کہ اندھے اوڈی گاتنوں کون جاندہ پر میشر بچالا ہے بچالا ہے نیتہ اوکھا ہی شراب بی بھی ہوئے تاں بھی کھلا ہوئے تے ہنکاری ہوئے کتھوں یہ داسوں میں پاس ہیں چلیس تر لے کے نا داسوں گران چھا بڑا روڑا پاندے پر انہوں نے بچار نہیں سنے پہ کیا آج چلے تردے پچھے لے گھا ایدے پچھے کسا کیا میں گلکھان پٹھان سی روتس پرابہ نام دی ایک لڑکی ہے وہ پینگ چھوٹ رہی ہے انہوں نے دار آج سی اس پہلے جو دوں لڑکی نو دیکھا اوڈے منچ پہ گلت پا پیدا ہوئے اوڈے پا پا پھا پٹھنی پہ جیتی نو پریر کے لیا ہو وہ چلے گئی لڑکی نو پریر ہے لڑکی کو ست سنگن سی نام پہنی نا جھوڑی سی اگھلا کی جیون بڑا اچھا سچا سی اوڈے پھنے کے ہنکے میں ہوئے اوڈے پھنے کے لئے گریہ بے گریہ میں ترم بچے اوڈے پھنے کے لئے میں نے اپنے اوڈے پھنے پھنے گین گٹے کو پشاک پہ جی بھلانی تیم آم آم اوڈے چلے گئی جدوں گئے یہ کارسی سی اوڈی نو جون لڑکی سی اوڈے پھر سوٹ میں نو دے دے بہت سونے گڑے گینے بہت وڈی وہ دیکھے انہوں آگئے وہ سنے اوپینل ہے وہ ان جس پہ لے آیا چھراب دا انہ تو تو ہوئے اسی اس نے دیکھیا کونیاں ان اپنی کنیاں دا ساتھ پانگ کی تھی یہ چھرے ترے آیا انہی چھر دسوں سے کیا مل دیگ نہیں اتھے لے گیا ایک تارن اکتہ نوجوان ہوئے دوجہ مدی شرابی ہوئے تیجہ تام تام کارچمایا کھلی ہوئے کہندے تاں کی گت کیا جانے او دی گتی کی جانے بچے بچا بے رام پر میشر بچالے بچا کھور سن لو ایک لڑکی کا اردگلی سی چور آگا چورانے گرہ کھجو کھجا ہے او لڑکی بڑی سینے سی رون لگ پھل کہندے کیگل کہندے میں جیے سارچ بڑی اوقتی ہیں کہ تُسیں مایا بھی لے چلو میں نو بھی لے جو میں تتھے دینے کٹ دیں میرا ایتھے وہ جیبن وہ کوش ہو گئے لے ہوئے آتا اپنے ہاں پر سارچ کہندے انہاں پا جاناں تاں ہے گئی کوئی چھک چھکا چلیئے کہندے ٹھیک ہے بندہ کر کوئی ہے نا او سنے کی گیتا پانگچنگی پا کے پکوڑے تیار کی تھی تیار کر کے شکاگتے وہ نشے نہ گھوٹے ہو گئے او پھر کٹ چھے نہ جڑی کڑائج پکوڑے تڑے سی نہ تتہ تتہ تیل پا کے مار دوتے سارچ پھر آج انہوں درسہ پہ میرے کر ڈاککو چور آگیا سی میں نے ہوں کیتا راج تو بھی نام لیا کار بھی بچا لیا جہان مال ہوئی ایجتوی بچا لیتی ایج ریتر لے خیار پڑھنا ہی ہے نہیں بچارنا ہی نہیں بس ایک کوئی گالو پڑھ لی ایک پانگٹی لے لنے ہیں ہاں جی وہ جمیں کوئی سانت کا دھا کر دے سی لڑکیاں جا رہے ہیں ہی انہی در دیکھے اب نہیں لڑکیاں جانے ہیں وہ پانی پر نکھو دے جانے ہیں وہ کہندہ نہ اگلی دے نہ پیشلی دے بلے آری جاں ماں بیچ رہی لے وہ لڑکیاں نے کہا اب بے نے سانو ٹیچر کی تھی ہے وہ ڈانگاں فڑھ کے آگا ہے کہ تو ساری کڑیوں ٹیچر کی تھی میں کہا وہ کہندہ میں دہا کڑیوں دیکھیں ہمیں میں دہا کتھا کردہ سی میں ایک یا پہ پہلی عمر بالکپن آگے آمدی ہے بڑا پا روگانہ پر جاندہ جڑی بچار لی نوجان عمریاں اے پچھنواز دیکھ دیکھ اس ہی بس بچار لینے نہیں ایک فڑھ کے طور پر نہیں ندیا کر نہیں سکتے یہ ساڑھا حال جبڑے ہیں اس کر کے مارے سچے پادشاہ سانو سماتا دین صحیح راستے تریے گروہ مارے دی کے ارپادے پاتر بنیے پادشاہ سمجھو دے ہانا میرے مانا جاپو راہ نام حرمد ہے میرے مانا اوپر ماتمہ بار بھی ہے اندر تیرے چوی ہے اوڑا نام انو ساکھی جان کے جپنا کارا ہر ہر کرپا لوں واجھو انہیں ساڑھے تے بڑی کرپا کی تی آونا دی کرپا اے سروف تُو ہی بیٹھے ہیں نہیں تبھی بھولے آلی گالی چیتے رکھے ہو نہ کہوں اب کی تے نہ کہوں تب کی اگر نہ ہوتے گوبے دے سینکھتے سونا تو ہوتی سب کی آج اڑا آر اوپر اکھا دیس رہی آنا اے مارہ دی کرپا ہے آج ہون ساریاں دے دیوی دیو تے شاکتیاں آلے بڑن گا ہے تے جدن کو آڑا چلدہ سی اوڈن کوئی نیا جے انہوں نے بھی موقع مل گیا نا اپنے ٹھاکٹ کے چلون دا تے کرپا مارہ دی کرکے جے باچے دے ہی نا تے پھر بنو دے کہ تھوں آپ کو اپنی یہ چاکتاں تے کرپا دا مارہ دی پارے سی کرتے کرنا پاچھا دا سدے آنا ہار ہار کرپا ہاری ہار کرپا لوں بھائی گروہ پرمیشر جی نے ساڑے تے بڑی کرپا تھا رہی ہے گروہ نے گیان دتا مان سمجھ گیا گیا پر ہی سمجھ دے نہیں انہیں ٹیٹھوان گیا آج سیکھ دے بچے نو کہنا پہندا دا دا داڑی کےس رکھ وہ کہندا میں سوچوں گا سوچیں تا تانچے تا کھوڑا ہونا تیرے ناؤ دیو یہ تا دات دیتی ہوئی دیتی ہو داتنو تا سمالنی رہا سوچنہ کی سوچنہ سی پہ میں ہاں جی انہوں کیمرہ کے امرشاہ کے گروہ والا نے اتنے میں پرمی بارنا تیری سوچ کدھر چلے گئے ان کے تھیدہ چہتگار دا ہوں رول گروہ گرانس کا تھا یہ گلہ کیوں کہنے ہیں پہنے تیجے ندین پیدا ہوئے ہیں نا چھنیے تے پسل کام جاب جاں اور اکڑ بچے جب بڑ چے بھی سٹھاں گے تے پھلی بھو اتنی ہونا اس کار کے اے بھی کہنا پہندا اس کار کے نوجوانو تو آڈے واسدی گال نہیں کہ سنگت ہوں بچو ایک سنگت تسی مادے نہیں کہ سنگت مادی ہے وہ بیٹھ کے مادی ہے جیدے دوارہ تسی اپنا سوینگ شروع گوا رہے ہیں جی میں کہنے دے وہ چہر دا بچہ کمی آراندے ہاتھ آگیا انہوں ہاں لے چہر آڑا پاپ پیدا نہیں سی وہاں نیاناں سی وہ گدیاں بچو تے گونہ ٹھون دے رہے ہیں وہ چہر نے دیکھا کہنے دو پوتتا میرا تو بار کی رہے ہیں کہنے دے نہیں میں تا گدہ ہیں کہنے دے گدہ نہیں چہر دا بچہ کہنے دے یہ تیری چھگل میرنے راجے پی منے گا کہنے دے ہاں وہ دریاتے لے گا جلے کھڑے پر چھاما دے تھا کہنے دے چھگل تا تیر نرال دی ہے کہنے دے پیر کہنے دے ہنکے میں گراں کہنے دے اے اون بب ماری دے ہن وہ گونی چاکے پرے سٹی سر سارے پاچے بچے از ہی ہے گے تر سنگان دے بچے سی اینا منوخان دی کسانگچ بیگ کے اپنے اصلی سوینگ شروع گن کو لکے موں سر منا منا کے شیران دے خود پیٹھاں مجھ راڑ رہے ہیں تے مارہ سچے پاچے کہنے دے بینہ تیگ تیرنگ نرنگ پیٹھ جاننو گوہ کان تاکو کتل ہے صدا نو ایہی مور آگیا سنو ہے پیارے بینہ تیگ کیسنگ دے ہو نا دیدارے کہنے دے جٹا جھوٹو کے کیس داڑی راک کے شاستر تار کے میرے گھامنے آؤ اے میریاں خوشیاں اے مارہ دے حکمیاں آن جی گروہ نے گیان دھتا کہ تو اڑا اصلی سروف کیسی منا جی کل گندے ہے پی پھلانے جڑے سکھ بھی اینا جو پیدا ہوئے جانمنا جائے تھے چودرہ سانسکار ادوے جو چھتے جانمتوں سارے ماتا کے تادے مادمنا آئے جمعہ منوچھ سی جے ہو جا سانسکار ہوئے خودہ ہو جا ترمہ ہو جا پر جدو جمعہ سی اس ویلے دے سیرتے کیس آگے چار مینہ ایک دھوت بنیا چھے مینے پر پکتہ لگے دسیم آسیم بالک جانم لیا مٹیا سوگا ناندہ تھیا پر ماتمہ نے کہا پھر میں ان کی تھوں پر ویش کر نہیں تھا جڑے روگا سریر چوکتے میں انہیں آتما ماتا دے ادھر ویچ اس سریر ویچ پر ویش کر دی چار مینے انہوں کو دوکھ سوک نہیں ہو ناڑوے نہ گھر آگ جاندی تے سیرتے کیس ہوں کیونکہ داس مندوارا اگمہ پارا پرمپورک گاٹی داس مندوار بھی چون چیتنا کلا رکھی نا او دے تے کیس چور کر رہے گج کے بولو پھر ہونہ پاندے اہلو اپنے سنگت نہیں نہ کر دیں ماں پرک ہوندی سنگت کریے پھر تو سوچی ہوندی ہے کہ جدہ ان دگڑوں کو سڑوں جب بینا انہیں پھر ہو جائے کم کرنا اس کر کے سنگت کریے سادھ کی بندیوں کر ایک ہدا لوہا کانچن ہوتا ہے پارس سنگ مل مل انہیں سنگت ہی گلدہ آتے ہیں ایک سانت ہوئے مرنڈے دے لگا سانت بابا عجید سنگت کرے رہن دے چیتی کر دے چیتی کوئی سازان دا بانا نہیں کہ تو پیہا نہ لیندے آئے انہوں لنگرش کوندے نام بانی دا بنا دے درہ تاں بیٹھے دن رات انہوں کو روگیاں سوگیاں دا ملا لگا رہن دا چیتی ایک انہوں دی ست سنگی لڑکی سراند بیائی گئی بیبیو تیان نہ سنگی لگا وہ جیس پروار چو بیائی ہے مانمکتے ناس تک پروار سی بلکل کوئی سازانت انہوں نے کو گردوارانے کو گروہ پیرنے ناس تک بندے سی اُتھے بیائی گئی اُتھے ایک لڑکی نے جانا ملیا بچہ نہیں ملیا وہ لڑکی نوں نے مڈیاں موپا بہت لڑا وہ بچے نوں کو روگلا گیا سارے ہسپیٹل جواب میں لگیا دائٹرین کے بھی دی چار دن ہوں مریا سیوہ کا اُن بچاری بڑی پریشان ہے کیونکہ گریستی دا بچیاں نہ لی اندھا بچیاں میں نہ فیر اس لیٹرٹی جن دے اُن ارداس کرتی بابا عجید سنگی اس ویلے ساچکھنڈ جا چکے سریر چھٹ جھٹے کہ بابا جی مہاراج ساڑھا پروار تو اڈا سنگی اسی میرا پتہ نہیں کیڑا پیشلا کوئی کھوٹا کار میں ناستک پروار بچ میرا سبند جڑ گیا ایک انہوں مندینی نہ بانی پڑ دیا نہ پڑ من دیا کہ موچ چوری بانی پڑی دی گھٹکا پڑ کے بھنی پڑ من دیا انہیں ناستک ہے اے ہی بچایا تُس ہی میرے ڈاکٹریاں تُس ہی بیادیاں تُس ہکیمیاں کرپا کھا اے ارداز کیتی مان بچ کارالا بھی بیٹھا کہ دیر ہدا پولسوے چیزی وہ بھی دروازیوں اندر پرویش کیتا کہ اندر ڈیڈ موائل پہ آ وہ ڈیڈ موائل دے بچوں آواز ہونے شروع ہو جو میں بیل آباج دی ہے آواز کی آئی سانت جنام مل حرج سگایو اوٹ جنم کے دو دوائیو جو چاہت سوئی من پایو کار کرپا ہر نام دوائیو سرب سو ہر نام بٹھائی گور پر ساد نام مت پاییو بیراری مطلب وہ کہندے دے ڈیڈ موائل اتھو موائل کہندے ہا سانتر نسل پر آلے بول رہے ہیں سانتے اے شاوز جادہ پڑھ دے ہیں جانتے کار ویسو کہندے ہاں بول رہے ہیں اوکہ وہ تا سماغا ہے کہندے گرو گرانت ساو کہندے برم گیانی سادی جیوے نہیں مرتا برم گی تو مردے نہیں سادی رہند پیرون بٹی نکل گئی جڑے کہندے ہاں کوئی سانتنی مہانتنی کوئی پگوانتنی کہندے ہاں تورپاو سدھے ہو گئے باد ویتھت سانگت نے اسثان بنایا نشان جلیل انگر چال دے اوٹھے جا کے ماتھا ٹھیکیا کلی نو لہگا ہے کہ نوبرنو ہو گئی انہوں بال بچڑ دا رہا تے چندی گھڑ گھڑ دی مطلب جڑے کمائی آنے بندے انہیں برکتان صدا مجود رہنے اس کار کے ماراج داب دے کہ پائی یہ ساری برکت کہ دیا اوڈے سمرن دیا اوڈے نام دیا اوڈے سکھی دیا کنڈے وٹ دے امرت دیا اوڈے سنگھ بے مکھ ہو کے انہوں برکتان تو کھالی ہوندے جاتا ٹھیک ہے کھوٹھی آگئیں کاراں آگئیں کراکری اور آن پھنڈا سمان آگیا تے جے نام بانی نی نا ات سندر کلین چتر مکھ مینی تنوانت مرتکی یا نان کا جے پریت نہیں اگوان اے مارے دے بچنے منوش دینے ہاں جی پادشاہ کرپا کر کے سمجھو دے چوتھے پادشاہ جنندہ گرپر منا رہے ہیں بیش راہم دے کے پادشاہ جی کرپا کر دے ہیں اے ہری دی کیرتی کالجوگ دے بچ اتم پادوی دے آن آلے ہاں پانچونے نا ہنو اتم پادوی ملے تاڑا جاس پڑے آج کہندے اودا جاس کرو او دی بانی پڑو اے پادویاں تا مگر مگر توریاں پڑے آنے سانت میندر سے کھنے آلے اوڑے نا وہنن بہت اوچ بیدیا پڑی بڑے آپسر لگنا ڈی سی ایس ایس پی ڈی آئی سانتا ہوں کو چل گئے ناصل پڑیاں کیا کہندے کی کرنا کہندے جی ہوں آپسر بنا گا اے تم دارڑا پھاڑ کے ہلون کہندے کدھر کوئے آگرنا نام جب اے آپسر تیرے ہیں کہ نہ کر اگر دے آپ بچنگال تھا بڑی کمائی کی تیو نا ماں پر کھن سو ایس کر کے اے جڑی پدوی ہے اے سارے نوپا کی پدویاں جڑی ہیں چار دن دی ہیں ان بابا دیپس نے جڑی پدوی لیلی پائی منی سنگھ نے لیلی پنیاں پیارے ہیں چون سیب جادیان ہے اے اٹل پدویاں سدارین وڑیاں ارداد شاپاں روج پڑھ دے کھنے پڑھ دے اے ٹالرین آلیاں آنا ہاری ستگرو دے دروار بچا کے اے سکار بچوں اے ساریاں بکشاں پراپت ہوندیاں آنا او بلہاری ستگرو اپنے ستگرو صدا وافتے بلہار صدقے صدقے کولی یاں انہیں سیاں در آئے ہیں تے سیواز آگ سی بھائی اے جو میر سنسن انہوں نے اتھے ڈیٹی دے چھٹکے آئے ہیں قدیس ارداد بخار متھا نہیں دو گیا تے گرنانک چارنائیں گایا ہے تے کھڑے 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 دے اے سرام وہ سنگھا نے چکیا وہ ہاسپتال لگا ہے داخل کر آئیے تے ہاسپتال دے بارے پران دے گا داخلے صحیح ہیں تھے بیٹھے کبیر موہ مرنے کا چاہو ہے مرو تاہر کا دوار مات کوئی پوچھے مات ہر پوچھے کون ہے پرا مارے اے سیوا دا پھڑے ہر سال جنگل بارے پھڑے پھڑے کھڑے کھڑے دیٹھے کھڑے 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 ہو سیوہ کہہ تو پانیوں نے ہونے ہو کہہ دھاکھنے ہو ڈاکٹرین ناڑی نلوہ نبجنے ہو کہندا بھی سی جلے جانا ہے ایک گرنان کدیکار دی سیوہ دا بتا سمجھ جن گفت نام پر کار جس گروہ نے کرپا کر کے نام دوارا جڑا نام میں گوپت ساڑھے اندر رہ رہا سیدھوں انہوں پرگا جا میں نے پرگٹ کر دیا جمعیون لکڑچ آگ گوپتے آدھے وہ جڑی آگیا ساڑھا کوئی کامنی سوار دی جلے سیانہ بندہ لکڑچوں آگ پرگٹ کر لندہ کنے کام کر دی کر دیگ نہیں کر دی دودوج کی یہ ہے سیدھ دودوج بطی با کے آگے لامہ کے دی spoپ گھڑی کہ وہ ہےگا گوپتے آدھے جلے پرگٹ کر لیا پرگٹ کر کے دی اوکے وہ تو چھتی بداتیار ہوں دے پرکاش بھی کنہوں کو چھتی اس طرح پر ماتمہ بیع پکیا گوپتے آدھے جدھوں بھرو بڑے بند کے نام دی کمائی کریے انہوں پرگٹ کر کے دخال دے جڑے کندے رب دہنے انہوں نے بھی مننا پرندہ بہاگا کنے گا جی کے بولو وہ دخال دندے پہ بہاگا دوئے دوئے لوچن پہ کھا وہ ہر بے نم اور نہ دیکھا دخال دندے ہن پرتاک کر دندے ہن اے انہوں نے مہا پرکھاں کو ساریاں برکتہ ہوں دیاں ہن ایسے جڑے گیانوان تاتویتے ماں پرکھ سیکھ پانچ چی بیانتیا بڑیاں پا گانا مل دے ہن جدو انہوں نے سنگ جا کے انہوں نے بچن من کے کریتیاں کو کارم شاڑ دیاں گے سارے جڑے پا پہا گوادہ گواد جنگے ختم ہو جنگے ہردہ پننی پر مارتھی بن کے جی براملی ایک تا پر ماتمہ دے ملا پڑا جیون اپید تاڑا ادویت تاڑا پراپت ہو جائے گا ساتھ گروہ شاہو پایا باٹو نانا پو ساتھ گروہ شاہو پراندہ شاہو پار باہ شاندہ باہ شاہ 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 پھر ساتھ گروہ جی نے کرپا کر کے انہوں پر مکھا دی بہت شب گنا نانا سانج پا دی انتہا پیڑیاں کارمانا ساڑھی سانج پا دی پاڑیاں سسیٹھیانا وہ پھر کرپا کر کے گرنان کنا سانج پا دی گروہ کی سنگتنا سانج پا دن دی باکش شاہ مل جنی پاڑاری کھول دن دی ہمتن وانت فاوٹ سچ نائے ہر گنگا ویسے سواہے یو دادے کا کھول ڈٹھاک کھجانا تا میرے من پیا رتن لال جاکا کشونم بول پریپنڈار اکوٹ اطول آوے کھر چہران مل پائی توٹنا وی بدو جائی کو نانک جس مستق لیک لکھائے جو عید کھجانا لے آ رہا ہے اس کر کے گرنان سانج جی دیکھو شبد لے بچے کی ڈی وڈی طاقتیں یہ شبد دی طاقتیں ہم پائی تو لوشن سانج جی ماں پڑکان دے پوترے ہیں اور کنی سنگت دوروں در آڈیوں آئی ہے پائی افتار سنی آئی ہے ساری سنگت آئی ہے یہ شبد دی طاقتیں شبد کے چدان یہ گروہ کے شبد دی شکتی ہے عید چینی مکناتی سی شکتی ہے محمد گجنویدی کا لدہ سی سی بڑے پڑا آرے کٹھے گیتے ہیں انہیں کھجانے بنائے گجنی چھی اٹھاں تے چابیاں لادونے ہوں جی لے مرندہ ٹیم آیا بیٹھتے پی آئی ہے اکھان جو تر آڑاں جا رہی ہیں پانی بھگ رہا رو رہے ہیں خودے جڑے جرنیل بڑھ بڑے ہندے مہاراج تو ہی اٹھے سور بیر بہادر سی ستارہ بیری پارت برش نو لٹیا اور تو اٹھے انہیں تانک پہ گئی تو اٹھو انہیں ڈر گئے ایک کا حملے صرف تو ہی انتاری بندے لے کے گئے سی تو اٹھے مرے کھڑیا گئی اٹھے بڑے مہان سور بیر جرنیل حجر ہو رہے ہیں کہندے ہاں کہندے بس حجر جانے کھول کھولتے تھے کہندے ساری عمرہ روڈ کم کر ترتیری میڑ سونے چندی کٹھے کردہ رہا خودا دی بندگی نہیں کیتی حج کھالی جارہا سنسار کو کھالی جارہا ایک جانب ملیا اسی خودا دی بندگی دا کنیاں لڑکیاں بیدوا کیتیاں کنیاں بچے جتیم کیتے اینا روڈان کنکران واسے کیتے میں خالی جارہے ہیں اے بھی نار نہیں جانے حاود آخری بچنے اس کر کے اے جڑا جانب سن ملیا کبیر مان سے جانب دلمب ہے ہوتنا بارم بار جون بان پھل پاک کے پھوئے گے رہے بہر نہ لگا تانشیر گو رامدہ سی مہراد چھوٹی بستا چھو ماتا پہ دادا سایا اٹھے گیا بسر کے آئے کار چلا تا کن بھنیاں دے سنگدی سیوہ چھوٹی گویندوال سیوہ آگے گروہ کاردی سیوہ کی تھی تان گروہ امردہ سی مہراج نے اپنی کنیاں دا دان دھتا بی بی پانی سیوہ تو پرسان ہو کے بی بی پانی پائی پارو پائی جیٹھا گو رامدہ تین جنے اس پریخیاج پاس پہلا نمبر پائی پارو جیٹھا لیا جیتھے گویندوال بولی سیوہ بین او دے مورے پالکی سیوہ بڑھنی جیتھے بیہ کے مہراج دیوان سنگسان درشن امرد برکھا بچنا دی کردیس پھر پا کردیس ایتھے بیٹھو کہندے مہراج سکھی کہندے پائی پارو جو دساو کجھے لے لیا جیتھے سکھی آگے گرنانک سیوہ دی کوئی چینج کمی نہیں رہ گئی تو تا ساڑا پارمہان سیوہ جیدی بانش بہتر برہم گیاں نی ایک دو داو سن ڈالاو سن ڈالاو سی سنگت پاری پھر آگیا بی بی جیدھا بی بی پانی جیدھا چینان کرو دے سیوہ کر دے آکھی تو ہی سن دے رہنے کہندے بی بی چو سین کہندے مہرہ کاردی کارچ رہ جائے پھر میرا پتی کا دی دے بیٹھو تاہیں کاردی کارچ رہ گئی آپ نہیں بیٹھے پھر چلی پیڑی سوڈیاں اور روپ دھگاون وارو باری دال پنجنگر سورما بڑ یودہ بہ پرپکار کہندے تاں دریادہ پانی جو روکیا کلیش سیوگتی چیز سی کہندے مہرہ کلیش سین کاردی بھی شکتی دے دیو کہندے جی لے گدی منگی یا عمر ہے نہیں کہندے مہرہ عمر بھی دے دیو دیکھو بھی بھی پھنگ تاندہ سوہ پاچھا کمال کر کے رہ گئے چار سیب جاتے ایک انہوں بچالن دے کہاں گرنانک سے گدی دے بہال دیئے پر انہ نے اپنی بانس نہیں آگرنانک دی پانس پانتھنوں مہانتہ تاں گج کے بھلو تے گروہ گرانتھ سا بن گرانتھ تے پانتھنوں بڑیائی دے گا تے گرنانک دی گدی جگو جگا ٹالر ہو بھی بڑھ بڑھے پگمبر ہوئے ہیں اپنے ہیں ستکار جو گیا محمد صاحب تم بات دوجہ محمد نہیں ہوئے ارام کریشن تو بات دوجہ نہیں ہوئے ایک گرنانک نو جوتاں سدا وقت ایک گروہ گرانتھ اور پانتھ وچ جوتا رہا ایک گدی سدا اٹھالر ہوگی مہاریت دیکھ کانٹک راج صدا ہر کیرہ نہ آوے نہ جائی شیری رام چندر بنواس گئے پارتی جی مگر گئے مہارا راج تو اٹھا میں دا سیوہ دا کہندے نہیں باتانا بچن پتانے باپ سے نہیں لوٹا کہندے مہارا کھڑاما چودہ سال وجودی آدھا کھڑاما نے راج کی یہ ترکی بانی آئی تین سگلی چند مٹائی جے اجودیہ دا رام چندر مارے دیا کھڑاما چودہ سال راج کر سکھ دیا پہ جڑی درگا تو بانی آئی یہ جوگو جوگ راج کر رہی گرانک دیگتی بانی گرو گرو ہے بانی بچ بانی عمرت سارے گرو بانی کا ہے سیوک جانمانے پرتاک گرو نستارے اتنی سوچ گمپیر کلگیاں لے پاچھ پتہ دا مو نی پروار دا سوڈی دا مو نی خال سے نو سوڈ ونس بناتا ساوکش انو دان دیو انہی کو پلو اور کو داننا لاغتنی کو سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہاتنا جنو انہی کرپا کیتی پہ پھیر ہسیں سیکھی چھڑ کے پتت ہو ہو کے کدھر جا اس کار کے پڑھن کرو کہ رومان دی بیدوی نہیں کرانگے کڑھ کے اٹھانگے چھنان کرانگے سیری جاو جی صاحب رہ راستی تنسولہ کھنڈیوہ مرشا کے گروہ آلے بن کے پیچھلے گناہ بکشا کے سانمو کھو کے مارے دی اشیر باد پرافت کرانگا پھر ساڑے گروہ پر منائے سبھلیا کربند کاندہ ادھم سبھلیا اور گروہ مارے دی اشیر باد ملے گی پانت دی چڑھ دی کلا جڑیاں گلان تو ہی چونے ہیں نا یہ منگنڈی لوڑ وہ مارے نے اپنے تو اڈی چوڑی پاگڑا پھرسٹ ڈیزارو نیٹ نوڈ ڈیزار جوگ بن جاؤ اچھا دی کوئی ضرورت ہے جدو جوگ بن گا یہ لائک پتہ ہوئے تے پیون پیانا گھڑی پندہ بینک بیلنس میرے نام دوا دے جنین دوا دے تیرلی میں ٹکر ہماریاں ساری جندگی جلے جوگ بن جاؤں گے کالگیاں نے اگے ساتھ لوگوں کے کی رکھے تھے گاہاں کی لوگوں کے رکھنے پھو تا لہی گھڑے ہے پرس ہی پیٹھ دی تی گھڑی پر جی سانمک ہو کے تو رہنگے نہیں جیڑے آجوی سانمک ہے بھارے دی آجوی کلا بڑھت ہو دی انہوں پر وارن کوئی کمی آرہ میراں کر دے ستان شریگر رامدہ آسی مہراج جی دی گینی جی نے سانمک گیتے کالوی شریگر رامدہ آسی مہراج جی دی بانے امرت سروبر دروار دی مہمہ چاہیے ساریاں بینتیاں سیاں آج دی سکھیا چاہیے باتا شریرانو اپریرنا دیتی ہے کہ یہ کالپرک کہ وہ باتا وہاں جننی جنے تا پگت جن کہہ داتا کہ سور نہیں تا جننی بانج رہے کارہ گواب ہے نور اے تین تراندہ سور ماہ سانت پگت بیدوان پیدا کرے نہیں تا کہندے اپنی جوانی نو برواد ننگ اور نہیں تا کہندے اے جڑے اے تا ٹھیکیا اور سو تا سب کیٹ پتنگا اور تا کہندے کیڑے پتنگ گئی ہیں اس لئے پترتے ہیں جہاں سور ماہ جہاں پگت جہاں دانی ارپکاری تیاغی وراغی اے مارے نے پریرنا سکشا دیتی ہے سوینیاں بینتیاں رہنگی پڑھ دے ہو دے ہو دے جن کا اپپا کری جاگدہ جیوانا جاگدہ جیوانا جو آسرا روپی پر میشر ہے اس نے جنہ تے کرپا کیتی ہے انہیں اپنے مانوے جھری پر میشر دے نام بہتا قیمتی ہیرہ جان کے تارن کر لیا ہے ترمرائے ترکاک سباری کو جڑے پریمی ترمراجہ جڑے پچھلے سا جاگدہ جاگدہ کو ماں پر کھنا دے پاٹ دن دے ہانا جنہ دا لیکھا تانگور نانک پاوشن مارے لگیر پیر دن دے کہن دے ہن ساڑے بن گا ہے یہ ساڑے بن گا ہے پراسیوں دے بندنوں دیار نہیں کہ جڑے بن گایا تے مارے نے لکوکے کی رکھیا کرپا کر دے انہیں دیکھو رامچندر مارے نے لانکہ پتے گیتی تے پویشن مارا پیٹ گیتی مارے نے سیتا جنہوں دے تھی تُو پتی بڑھتا سار ہنجی کیمرے انہیں نے حنومان جنہوں پہ حنومان نے میری ساتھ آگیتی حنومان پانے کے دیکھ ریا بات ہے جنہ دے حنومان ایک ہی کالتا کہن دے دیہتاں پہ رامدہ نا بھی ہے گا میں پتھری چکی گھرم کہن دے تیرے ایردے چاہ گا ہے تو پتھر ہے پیردہ پاڑ کے دفاع رامچندر جن بیٹھے لاشون بیٹھے باتا بھی تیرے آمنام دی تنکار ہو رہی پریمی چاہے تری تیدہ چاہے ساتھ جو دا چاہے دوہ پردہ چاہے کال جو دا پریمی پریمی اس کر کے گرم پیارو آپ پانتہ نگر نان کل گیاں لے پاشا دے سکھیں اور مارے نے کی نیمیت کر کے دو سو انتالی سال دا سم پاشا نے سیکھتوں سفر چرو پیتا سینگتے سکور نگیتا عمر شاہ کے گروہ لے بنو اور مارے دی اشیر بات پراپت کرو پہ پربند کاندہ بھی ادم کیتا آپ جیدہ اس جو گوی اور اگر پر منائے پوراں طور دے سفلونگے مارے میر کرنگے سچے پاچھا کرپا کرن سب دی حاجی تر پرمان کرن سب ننام دان سکھی دان پروسا پندروس کی بکشش کرن آئی سنگچن جی آیا آپ جیدہ پربند کاندہ سمو سے وعداندہ بہت وطن وعد خالصہ پندوج ایک تات پاک پیار چڑھ دی کلا بکشش کرن بہت وطن وعداندہ سب نورائے پر موزی سوڑھ دی حاجی تر پر چڑھ دی حاجی تر پر موزی سوڑھ دی حاجی تر پر موسیقی